اسلام علیکم یہ مجھ پہ کرس تھا یہ میں نے اس کے ریویوز کرنے تھے یہ ہتف ہیر آئل می بھی یہ کسی کو ہیر لاؤس کی پرابلم ہو تو اس نے اس آئل کو ارڈر کیا ہو آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کی ایڈ ملے گی ایک لڑکا ہے ینگ سا جس کے بال ہیں کافی اچھے ماشاءاللہ آپ کو وہ بندہ ایڈ دیتا ہوا ملے گا اور وہ اتنے بہترین انداز سے اس نے اپنے الفاظ ادا کیا ہے نا مطلب اس کا کہنا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسی سے پڑھ کیایا ہے جب وہ پاکستان آیا اس کا ہیر فالنگ کا مسئلہ سٹارٹ ہو گیا تو کافی پریشان تھا اور اس کے بعد اس نے ہتف ہیر آئل آرڈر کیا تو اس سے اس کی ہیر فالنگ کا مسئلہ حل ہو گیا مطلب یہ کافی دیر سے میرے پاس پڑھا تھا اور یہ کرس تھا مجھ پہ کہ میں نے اس کے ریویوز کرنے ہیں ایچولی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تقریبا یہ ایک ہزار یا پندہ سو کی دونوں باٹلز ہیں یہ سیرم ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے یوز کیا تھا تقریبا کوئی پندرہ دن کیا ہو گیا ہے دس دن کوئی اس کا مطلب ایک زیرو پرسنٹ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوا مجھے اور یہ آئل ہے ان کا ہاتھ اف ہیر آئل اور بیسٹ ہیر آئل وید منی بیک کرنٹ یہ کچھ بھی نہیں ہے منی بیک کے ہافت کو ریپلائے بھی نہیں کریں گے وہ اور بس یہ ریویوز تھے اس ہیر آئل کے کائنلی کبھی بھی آج کل وینس چل رہی ہے اس پر میں ریویوز بنا دوں گا وینس فارہ نے کافی زیادہ پیسے خرش کر دی ہیں اپنی مارکیٹنگ پہ ریویوز خریدے ہیں انہوں نے پیٹ ریویوز تو کائنلی بس دھیان رکھیں ایسی پروڈکس کبھی بھی پرچیز نہ کریں اور فنسٹرائٹ کے بارے میں انشاءالا میرے نیکس ویڈیو ہوگی جو کہ اورل ٹریٹمنٹ ہے ہیر فالنگ کا اس کے سائیڈ فیکس کے حوالے سے کیونکہ لوگوں کو عرض کیا جا رہا ہے آج کل کہ وہ فنسٹرائٹ یوز کریں لیکن میرا نہیں خیال کہ فنسٹرائٹ یوز کرنے سے کوئی مطلب کوئی اتنی اچھی اس کے سائیڈ فیکس کافی زیادہ ہیں باقی اللہ خیر کرے نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کروں گا اللہ حافظ